جو اور سے بولیے اور انہوں نے کہا میں سوائم چھوڑ کر چلا جاتا ہوں اور بیدور جی مہاراج جب گھر سے نکلے تو کون جا رہا ہے کون جا رہا ہے دھرم اور جس کے گھر میں سے گھر سے دھرم چلا جائے ستے چلا جائے تو اس گھر کا تو بناس ہونا سب چیز ہو جائے ہمارے جیون میں لیکن ہمارے ہاتھوں سے کبھی بھی سنت گرو اور برامہ دیوتا کا کبھی بھی اپمان آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں سنت کا اپمان آپ کر سکتے ہیں لیکن جو سنت ہے وہ کبھی بھی آپ کا درگتی ارتھات کبھی بھی آپ کا گلتی یا کبھی بھی آپ کو کشت پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا پرکاز جی نام نہیں بتاؤں گا میں ایک جگہ کتھا پڑھنے گیا تھا ڈیڑھ بار سے پہلے ڈیڑھ بار سے پہلے تو جب میں وہاں گیا یہاں سے سنیے گا تو ان کے گھر میں جو بیٹی ہے ان کی کوئی سنتان نہیں ہو رہا تھا سات سال ہو رہا تھا انہوں نے کہا قردی اس بیٹی کا سنتان نہیں ہو رہا ہے تو میں نے ان کے چاوال کو دیکھتے ہی بتا دیا تم نے برامہنوں کا مان کیا ان کے دیماغ نے سوٹ یہاں گرو جی کیا کیا تھا ساتھی جب لڑکی کا فیرہ ہو رہی تھی تو کچھ بات ایسی برامہن اور بندیت کے بیچ میں ہو گیا جو بھی چیزوں کے لیے تو لڑکی کے پتا جی نے برامہن کی بال کو پکڑ کر اٹھا دیا اور ایک مار دیا لیکن وہ برامہن دیوتا اٹھ کر وہاں سے چلے گئے لیکن دوبارہ تھپڑ ججمان کو نہیں مارا اور سات سال ہو گئے اپیارے اس بیٹی کا کیا نہیں ہوا اولاد نہیں تب یہ بات جب میرے پاس آئی تو میں نے کہا جاؤ برامہن دیوتا کا چرن دھلاو برامہن کوئی نہیں تم کو برامہتیا کا دوست لگا ہے اور یہی دوست راجہ دسرت کو بھی لگا تھا جو نرونسی کیا تھا اور جا کر کے چھما مانگو اور ان کے پیر کو آپ اپنے سیر پہ رکھو اور گلانی اٹھات پراشتر کے اسرو بہو ان کے چرنوں میں ایک بوند بھی پڑ جائے ہمارے گروہ جی بنا رس میں کھاتے تھے کتنے بھی بڑا یدی آپ سے گلتی ہو جائے برامہنوں کا یا اپمان کر ڈالے تو آپ اپنے گروہ کا برامہنوں کے چرنوں میں اتنا رو دیجئے تاکہ آپ کی آنکھوں کا ایک بند کہیں چرنوں میں گیر جائے تو برامہن بھی پرسند ہو کر کے آسیر واد کی ورسہ کر دیتے ہیں یہی برامہنوں کا کیا ہوتا ہے گن ہوتا ہے یہی سنتوں کا گن ہوتا ہے اور یہی جیسے انہوں نے چھما کیا اور اپنے گھر میں بلا کر برامہن دیوتا کو سممان کیا اور چھوٹی سے سخت نرائن کی قطعہ ان سے کروایا اور ٹھک ٹھک چار مہنے بعد تو اس کی بیٹی کا گھر وہ دھہر گیا ہے پراسچت تو کرو اپنے گلتیوں کا گلتیوں کو مان تو لو اور یہی پر آج بیدرجی مہاراجی جا رہے ہیں کون جا رہا ہے دھرم جا رہا ہے بیدرجی مہاراجی جا رہا ہے ساکشات دھرم کے اتار تھے اور میں نے جو بتایا اور آج کورا اپکش سے دھرم نکل گیا اور پانڈا اپکش میں یہ دشتر کا کیا ہوا شمان ہوا کورا اپکش میں دھرم کا اپمان ہوا دھرم اور رکشتی رکشتہ دھرم کی رکشتہ ہم کریں گے ہماری رکشتہ دھرم کرے گا یہ تو دھرم تتو جایا ہم اور یہی کارن ہے پانڈا اپکش کا کیا جیت کا کارن اپنا جیون میں آپ لوگ یہ دی یدھ کو جیتنا چاہتے ہو اپنے جیون کی اس سنکٹ کو یہ دی چیتنا چاہتے ہو تو جیون میں یاد رکھو کبھی بھی برامان اور سندھ کا اپمان ہم کو نہیں کرنا چاہیے یاد رکھو ایک چیز بتا دوں آخر یہ بھرت رام لکشمن اور بھرت جی بھرت کا سیر دھن یہ کیوں ہوا ہے بھرت پوچھنی کیوں ہوا ہے رام سے زیادہ قطعہ بھرت رام ملن کا قطعہ میں روچک کیوں ہے کیا کارن ہے سمجھ میں آئی کہ بھرت کا سیر کیوں دھن یہ ہے جاننا چاہتے ہو بتاؤں کیونکہ بھرت جی مہراج نے اپنے بھاوی ماں دیوی سیتا کے چرنوں میں اپنا سیر رکھا تھا کیوں سیتا کے پیر پر ہی کیوں اور سیتا کے چرن پر پیر رکھا تو دھن یہ کیوں وہ بھرت جی بھرت کیونکہ سیتا کا پیر اس لئے دھن ہے شمسیا چرن رکھنے کا نہیں ہے یہ مطلع کے راج کماری ہے کون دیوی سیتا جی مطلع کے راج کماری دیوی سیتا ہے اور ایوتیہ کے مہرانی اور اس بھارتیسوری اس جنگ مطری دیوی ماں سیتا کہ پیر چرن اس لئے ہیں کیونکہ تینوں لوگوں پر تینوں لوگوں پر ادھکار رکھنے والا تینوں لوگوں کو اپنے وص میں کرنے والا دنیا کے سریشت بدوان نہ اس کے جیسا بدوان تھا نہ اس کے جیسا ہے نہ کبھی ہوگا کون راون تینوں لوگوں کے ادھپتی راون کے اہنکار پر سیتا نے لات ماری تھی سیتا نے لات ماری تھی اس لئے بھارت جی مانک بھارت جی کو کہا دھنیا ہے ماں سیتا تم نے جو راون کی راون کو لات مار دیا ہے لیکن ایک بار بھی درشتی اٹھا کر کے تم نے راون کو نہیں دیکھا ہے اس لئے تیرا پیر دھنیا ہے آج بھارت جی مہراج نے آج سیتا کے چرنوں میں اپنا سیر کو جھکا دیا ہے پیارے اس لئے سیتا کا چرن دھن ہے اس لئے آپ لوگ بھی اپنے جیون میں بڑوں کو پرنام کریں بڑوں کو پرنام کرنے سے آپ کا جیون دھنیا ہو جائے گا یادرکو کئی لوگوں میں دیکھتا ہوں آج کی چھوکرہ چھوکری لوگوں یہ جو بیٹھے ہیں بہوریا لوگ بھی آج کل تو پتہ نہیں کیا جنرلیسن چل پڑا ہے دھوک کھانے میں بھی سرم آتا ہے پرنام کرنے میں آج کی بچوں کو کیسے پرنام کرتے ہیں آپ بتائیں گے جائے گے بولو بولو میں جانوں تُساں کیسے دھوک کھاتے ہیں اچھے یہ بتائیں یہ چرن کی دھوک لگاتے ہیں چرن کی پرنام کرتے ہیں کی گھوٹنا کا بولو گھوٹنا لگتے ہیں اس لئے سب کا گھوٹنا کہیں نیچے نہیں بیٹھ سکتے مہارا آج گھوٹنا گھوٹنا تو درد سے لوگ سے چھوار ہے تو تُک جائے گی گھوٹنا ایک جنے بہتا ہے گروہ جی ریپلیسمنٹ کی جنورت ہے میں کہیں ایک نہیں دونوں کا ہونا چاہیے تمہارا اپنے سے بڑوں کا کبھی بھی چکو مت پرنام کرنے کے لئے پرنام کہاں کی جاتی ہے چرنوں کو اور بتاؤں جس چرنوں میں تمہارا سر جھک گیا جس چرنوں میں تمہارا سر جھک گیا تو چرن دھنے نہیں آپ چرنوں سے کچھ اٹھا کر اپنے بھاگ میں مل جائے گا تو تمہارا جیون بھی دھنے ہو جائے گا تمہارا سر بھی دھنے ہو جائے گا کیونکہ تم نے جھکنا سکھا ہے کیونکہ کسی قیمتی وستو کو اٹھانے کے لئے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے اور تم نے تو چرن سے بہت کچھ اٹھا لیا کس میں اپنے سر میں اٹھا لیا اس لئے آپ کا سر کیا ہو گیا دھنیا ہو گیا پیارے سر دھنیا ہو گیا اس لئے بھرت جی مہاراج کے سر دھنیا ہو گیا پیارے جہاں دھرمتہ آدھر ہوتا ہے ویجائے وہیں ہوتا ہے اور یہی ہے بیدر جی مہاراج کورو پکش کو تیاغ کر کے آج یاترہ میں نکل گئے اور ادھو جی مہاراج سے ملن ہوا ہے بلو راد ہے راد ہے اور جیسے ہی ادھو جی سے ملن ہوا ادھو جی کون ہے بینگلور والے بھی ادھو جی کون ہے ادھو جی بھگوان کرشن کے دو پرمتہ تھے ایک تھے سودامہ اور دوسرا تھا ادھو سودامہ جی بھکتی پوروست ہے اور ادھو جی گیانی پوروست ہے لیکن بینہ گیان کے بھکتی ادھو رہے اور بینہ بھکتی کے گیان ادھو رہے بھگوان کرشن کے دو مطر ہوئے ایک ادھو اور دوسرا سودامہ سودامہ جی کو بھکتی پرابتہ کرنے کے لیے کہاں بھولایا دوارکہ بھولایا اور ادھو جی مہراج کو بھکتی پرابتہ کرنے کے لیے سری دھام برندہ بند میں بھیجا گیا ہے ہمارے جیون میں جب تک گیان اور بھکتی نہیں ہوگا تب تک ویراغی کی بھاؤنہ نہیں آئے گی اور جب تک ویراغی کی بھاؤنہ نہیں آئے گی تب تک اس ور سری تھاکھر جی کی بھکتی ہم کو ملنے والا نہیں ہے